ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچیس دن کے بعد پچیس چھبیس دن یہ گھر والوں کس کرب سے گزرے کیا تکلیفات آئیں پیش کیسے پتہ چلا لازٹ ٹائم میں کیا ایسی سرچنگ کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میتوں کا پتہ چل سکا کہ یہاں پر بچےوں کی جو ہے ڈیڈ بوڈیز ہو سکتی ہیں ناظرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مامو میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے گھر میں موجود ہیں تدفین کا عمل کرنے کے بعد ہم ان کے گھر میں آئے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ کیسے چلا اور میت وہاں سے کیسے پتہ چلی اور یہاں سے اس کی ویریفکیشن کیسے ہوئی کہ یہ ازر ہی کی ڈیڈ بوڈی ہے کیا نام ہے آپ کا حضرت آپ محمود تھے محمود اس کے بچے کے بچے یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلا کہ یہ ازر کیا کل جب ڈیڈ بوڈی آئی تھی تو پتہ چل رہا تھا ڈاؤنٹ کہ بلال کی ہے شاید یا کسی اور کی ہے اصل میں جو بلال کے لوحکینی بھی تھے نا وہ بھی وہاں موجود تھے تو اصل میں ان کو کنفرم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کی انگوٹھی اور وہ دو بلال اور تھے وہ انگوٹھی اور چین ایک جیزی پہن دیں دے دونے انہوں نے کہا کہ شاید بلال نہ ہو لیکن کل جب تین بجے کنفرم ہو گیا تھا کہ بوڈی آگئی ہے تو یہ گھر والے ادھر اتھر سارے انہوں نے واپسی کی ٹک ٹنکر والے جب یہ مان صرف پہنچیا نا تو چار بجے بین ان کو خبر آئی ہے کہ آپ کے بچے کی ڈیڈ بوڈی ملے گئی ہے وہاں کے ہوسپیٹر والوں نے سب نے کنفرم کر دیا تھا کہ یہ ارزر ہی ہے ان کے پاس تصویریں موجود تھی لیکن وہ انہوں نے ڈاؤٹ پھول کیا اس کو اور انہوں نے ٹی پیو کو پھول کیا جس کی وجہ سے بوڈی کو ڈوگ لیا گیا پھر میں نے ان کے گاروانے سے بات کی خود ہی یہاں آئے ہیں میں نے کہا یار بچہ آپ کا یہاں مارا ہے میں اس کی فرانزک کرا دیتا ہوں میں نے اس کی فرانزک کرایا ہے شیزیر بن ہسپیٹل سے یہ دنیا ٹکنالوجی کہتا ہے یہ پوری شکل جو ہے وہ آ جاتی ہے اس میں چھے ماہ کا بچہ ہوگا نا وہاں سے لے کر تو اسی صاحب تک اسی تصویر جو ہے نا وہ بھو ہو جاتے ہیں یہ جو نئی سکریننگ آئی ہے جیسے کہ ناظرین آپ نے ایپس بھی دیکھی ہوں گی کہ بڑے بندے کو بچے کی شکل میں لے جاتے ہیں اور بچے کو بڑے آدمی کی شکل میں جا کے جو کنورٹ کر دیتے ہیں اس سے پھر کلیری پھول ہے یہ بہت مشینہ جو دوبائی نے لانچ کیا ہے یہ کیا ہے جو ہاتھ ساتھی مواعت ہوتی ہے نا اس کی فرانزیکن کے لیے یہ نا فورن یہ کر دیتی ہے ڈی انٹس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے تو پہلے انہوں نے کہا ڈی انٹس کروانا ہے تو وہ کم کم آٹھ گینٹس کا ٹائم تھا یہ پہلے ہسپیٹلوں نے فیادہ کیا کہ راولپنڈی اس کو منتقل کر دیتے ہیں پھر جب میں نے فرانزیکن کر کے ان کو یہ کیند روا دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز جنس کو لوگ ہو رہا ہے ان کے والد صاحب ساتھ ہی آئے ہیں یہ تو مانسرہ تک پہنچ چکے تھے اور بعد میں ان کو محیوس ہوکے لوٹ چکے تھے لیکن وہ رب کہتا ہے کہ میری رحم سے محیوس نہیں ہوگا یہ وہاں پر باٹھ کے اس سے باتیں کرتے رہے ہیں در آگے اوپر کہ جیسے ہمارا سامنے بیٹا ہے حضر کے والد؟ والد اس کی بری بہن کتنے دن ادھر رہے ہیں لانس؟ یہ لانس تقریباً چھے دن ادھری تھے چھے دن یعنی کہ ادھری دن رات رہے ہیں اور اللہ سے دباہ کرتے رہے ہیں یہ ایز ایٹ اسی جہاں پر جہاں آسا ہوا مقامی لوگوں نے بھی بری ان کے ساتھ پامن کیا ہے وہ کچھ رشتہ دار ان کے مانسرے میں تھے وہ بھی سارے ادھر پہنچ گئے پھر انہوں نے کال ان کو تسلیت دی کہ اگر اللہ کا منظور ہوا مل جائے گی بوڈی لیکن مانسرے تک یہ خبر آگئی اور پھر یہ واپس ہو گئے اور بوڈی کو اس طرح دس بجے بوڈی وہان کے خوالے کی گئی ہے اور بارہ بجے وہاں در چلی ہے اور صبح چھے بجے پھون گئی یہاں پر جب بوڈی پہنچی ہے جو اس تمام اخراجات تھے یہ گورنمنٹ نے ایجے کے حوالوں نے اٹھا ہے یہ رسکیو ون ون ٹو ٹو والے نے یہاں تک پوچھائی ہیں اس کو آپ سے کوئی خرچہ وغیرہ تو نہیں لیا رہا تھا کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں لیا انہوں نے آئے انہوں نے ہمارا پورا تعامل کی ہے ہمارے ساتھ تو ایک گھنٹا کو ادھر دے ہیں اس کے بعد پھر وہ باپس چلے گیا کیا کہنا چاہیں گے اس موقع کے پر کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں میں پیغام یہی دینا چاہوں گا تمام والدین کو ان کے بچوں کو کہ خدا رہا جب جوان بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تمام بچوں سے یہ اپیل ہیں کہ ایسے علاقوں میں مت جائیں یہاں سلائڈنگ آئے حکومت نے منع کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کشمیر میں نہ آئے لیکن نہ تجربہ کار ڈرائیوروں کی وجہ سے اور لوڈنگ کی وجہ سے اس بیگن جو ٹیوٹا ہے اس میں صرف چھے ہی مجائش لیکن اس نے چودہ لڑکے بٹھائی تھی حضرت چاہتا تو بچوں کو بچا سکتا تھا اس نے خود اپنی جان بچاری چھلانگ لگا دی اور یاروں مددگار چھوڑ دیا اس کو جیو کو جس کی وجہ سے وہ دریاں ملے یہ تو جہاں اللہ تعالی نے موت لکھی آنی ہے لیکن تمام موت پہل مجھے مار تو ہی نہ ہوتا ہے پہل مجھے مار یہی میری سب سے گزارش ہے جوان بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانو عدب کرو ان کی بات مانو ان کی والدہ کہتی ہے بیٹا نہ جاؤ نہ جاؤ لیکن یہ بارہ چودہ دوست تھے بس یہ چلے گی بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ اس کے ماموں نے تفصیلات سے آگاہ کیا لمحہ بلہ ہم آپ کو آپ ڈیٹ رکھ رہے ہیں پہلے دن سے پچیس دن ہو گیا آج اس سانے کو گھر والے کس قرب سے گزرے سب تفصیلات بتائیں کیسے میت جو ہے وہ ملی اور کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑی اور آج صبح چھ بجے جب گھر میت پہنچی اور اب اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ناظرین ایک نئی بھی اپ ڈیٹس آئی اگلی ویڈیو میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھیں نکس کرنے میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ اس کو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچیس دن کے بعد ازر نام کے بچے کی جو ہے وہ میت کل وصول ہوئی گھر میں آئی آج اس بچے کا اب نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ناظرین پچیس چھبیس دن یہ گھر والوں کس قرب سے گزرے کیا تکلیفات آئیں پیش کیسے پتا چلا لاس ٹائم میں کیا ایسی سرچنگ کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میتوں کا پتا چل سکا کہ یہاں پر بچے کی جو ہے ڈیڈ بوڈیز ہو سکتی ہیں ناظرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مامو میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے گھر میں موجود ہیں تدفین کا عمل کرنے کے بعد ہم ان کے گھر میں آئے ہیں آئیے ہم ان کے مامو سے گفتگو کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتا کیسے چلا اور میت وہاں سے کیسے پتا چلی اور یہاں سے اس کی ویریفکیشن کیسی ہوئی کہ یہ ازر ہی کی ڈیڈ بوڈی ہے اسلام علیکم جی والاکم السلام کیا نام آپ کا جی محمد عباس میرا نام ہے آپ